پچھلے ہفتے سے آپ کے ہاں گروت شروع ہوئی آپ کا رولنگ پلانٹ فورت آف نیومبر کو ڈائریکٹ ہو گیا تو یہاں سے آپ کا ٹیک آف ٹائم شروع ہے کیپریکونینز یہ ہے تو شورٹ ٹرم پلانٹ لیکن یہ میکسیمم فیورز دیتا ہے آپ کو آپ کے کیریئر میں یہ رائٹ ٹائم ہے جب آپ اپنے کیریئر کو چین کر سکتے ہیں جب آپ جوب سوچ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے پلیک سے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں آپ کا ویجن براؤڈ ہوگا آپ کی جو سٹیٹس آف پرفارمنسز ہیں وہ انہینس ہوں گی آپ جرنل یا روٹین پرفارمنسز سے ہٹ کر آئیڈیل پرفارمنسز کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس حفتے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز کے ساتھ سکسٹ آف نیومبر سے شروع ہونے والا ویگ جو ٹوالت آف نیومبر تک چلے گا اس میں دو آسٹرالوجیکل چینجز ہیں اور جو پچھلے ہفتے سے آپ کے ہاں گروت شروع ہوئی آپ کا رولنگ پلانٹ فورت آف نیومبر کو ڈائریکٹ ہو گیا تو یہاں سے آپ کا ٹیک آف ٹائم شروع ہے کیپریکونینز آٹھ نیومبر کو وینس ایک نیا ایونٹ کریئٹ کرے گا وینس آپ کے ٹین تھ ہینگل پر آ جائے گا اور وہ ٹین تھ ہینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے آپ کبھی بھی یہ بات سنیں کسی سے بھی کہیں پڑھیں آپ کو لگے کہ وینس اچھے انگل پر آ گیا ہوا ہے آپ کو خبر ملے کہ وینس اچھے انگل پر آ گیا ہے تو دیٹ ایس ای ٹائم ٹو گروہ ان یور سورس آف انکم چاہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ شپ سائیڈ کا بزنس ہو کوئی ایسی ایکٹیوٹی جس میں کریئیٹیو سکیلز ہوں چاہے وہ جوب ہو چاہے وہ انویسٹمنٹس ہوں یہ سب فلرش کریں گے یہ ہے تو شورٹ ٹرم پلینٹ لیکن یہ میکسیمم فیورز دیتا ہے آپ کو آپ کے کیریئر میں یہ رائٹ ٹائم ہے جب آپ اپنے کیریئر کو چین کر سکتے ہیں جب آپ جوب سوچ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے کلیکس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں جب آپ جوب سے بزنس کی طرف آنے کا سوچ سکتے ہیں جب آپ اپنے بزنس کو فلرش کرنے کا سوچ سکتے ہیں کمپینز چلا سکتے ہیں نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول پر جانے کی سوچ سکتے ہیں ایک سے زیادہ اسٹیشنز پر کام کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ فیلڈز میں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں وینس کے کچھ جنرل اڈوانٹیجز بھی ہیں وینس is representative of love life وینس is representative of romance وینس is representative of your pleasures beauty loving nature اور اس طرح کے دیگر فائدے جیسے confidence کا آنا جیسے موسموں کا اچھا لگنا جیسے اظہار محبت کے لیے یہ right time ہے life partnership decisions کے لیے یہ اچھا time ہے نرازگیاں دور کرنے کے لیے یہ اچھا time ہے سو وینس اتنی فیورز دے رہا ہے اور اس کے علاوہ educational activities میں بھی وینس کا رول اہم ہوتا ہے یہ fifth angle کا representative ہے سو public dealing ہو educational activities ہو business deals ہو partnerships ہو life partnerships ہو ان سب sectors میں آپ perfectly perform کریں گے without any hesitation سادہ لفظوں میں موسم بہار ہے آپ کے لیے آپ کی جذباتی کیفیات میں آپ کے لیے mars 11th angle پر ہے اور وہ 11th angle کا representative ہے that means جو athlete type کے capricornians ہیں جو government employees capricornians ہیں جو builders capricornians ہیں جو construction field یا real estate سے ہیں یا جو stock exchange سے related capricornians ہیں وہ بھی benefits اٹھائیں گے سورج بھی آپ کے 11th angle پر ہے اور وہ mars کے ساتھ ہے کافی perfect combination ہے mars and sun کا جس کی وجہ سے آپ کے decisions effective ہوں گے bravery پر مبنی ہوں گے accuracy پر مبنی ہوں گے آپ کا vision broad ہوگا آپ کی جو status of performances ہیں وہ enhance ہوں گی آپ journal یا routine performances سے ہٹ کر ideal performances کر سکیں گے ایک اور event آئے گا 10 تاریخوں 10 november کو mercury آپ کے لیے آپ کے 12th angle پر چلا جائے گا mercury کے 12th angle پر جانے سے کوئی بظاہر material فائدے تو نہیں ہوں گے but ایک advantage آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ اپنی ذہنی قابلیت کو اس انداز سے use کریں گے کہ آپ کی nature میں حقیقت پسندانا سوچ آئے گی آپ temptation سے دھوکے بازی سے اپنے اندر جو آپ نے چیزیں غیر معمولی حد تک generate کر لی ہیں اور وہ بالکل baseless ہیں آپ ان سے باہر آ سکیں گے basful اقدامات کریں گے learning skills enhance ہوگی چیزوں کو سوچنے کا موقع ملے گا beliefs میں پختگی آئے گی beliefs right ہوں گے and اچھے اور برے کی تمیز کر کے نیکی اور بدی میں تمیز کر کے آپ آگے بڑھیں گے سیٹن کے direct ہو جانے سے جو strong capricornians ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے سیٹن آپ کے third angle پر ہے this is ideal for your individual successes your judgmental abilities your natural skills your source of income and your discipline so صرف اس وقت جوپیٹر آپ کے لیے negative position پر ہے retrograde ہے باقی سب چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں جو اس situation سے فائدہ اٹھا رہے ہیں capricornians وہ چاہے student ہوں چاہے business والے ہوں چاہے وہ relationship والے ہوں چاہے وہ family life سے related ہوں چاہے وہ job sector سے چاہے builder سے ان لوگوں کو کسی remedy کی ضرورت نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو enjoy کریں اور اپنی زندگی کی کامیابی ہاں حاصل کریں لیکن ایسے capricornians جو اتنی positives کے بعد بھی الج رہے ہوں ان کا mood swing ہو رہا ہو ان کی صحت خراب ہو رہی ہو وہ competition اکثر ہار جاتے ہوں یا اپنی عادتوں کی ضد میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو کمزور کمزوری کی طرف لے کر جا رہے ہیں انہیں سورہ شمس پڑھنی چاہیے انہیں blue sifier پہننا چاہیے سورہ شمس پڑھیں تو پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھیں and blue sifier پہنے تو آٹھ سے دس کرٹ پہنے لیکن natural blue sifier ہاں synthetic یا glass finish یا جو color enhance کیے ہوئے stones ہوتے ہیں ان سے ذرا avoid کریں اگر آپ کو stone buying کا خود ہی تجربہ ہے تو تو آپ اچھا کوئی stone find کر ہی لے گے لیکن اگر آپ stone buying کا کوئی experience نہیں رکھتے تو estrogenز نے آپ کے لیے یہ مشکلہ آسان کر دی ہے natural stones کا جو healing properties رکھتے ہیں ان کا ایک sale point create کر دیا ہے نیچے description میں اس کا لنک ہے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا وہاں پر worldwide availability ہے دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو stone چاہیے ہوگا estrogen وہاں آپ کو supply دے دے گی میں نے بہت تھوڑے سے time میں بہت جو punch points تھے اس ہفتے کے اگلے سات دنوں کے لیے وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیئے امید ہے کہ آپ اپنی جو life decisions ہیں وہ اچھے انداز سے لیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں ان نعمتوں کا تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رچے گا آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمائے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اگزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی میں ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدموں میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے پاک